ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اپنے بلڈ کو پیوریفائی کیسے کریں اس سے پہلے آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں پلیس آئیے جانتے ہیں بلڈ کو پیوریفائی کرنے کا کچھ گھریل اوچار سریر کو بہتر ڈھنگ سے چلانے کے لیے رکت کی بہت بڑی بھونکہ ہوتی ہے سریر کے سبھی انگوں تک آکسیجن اور پوشک پتوں کو پہنچانے سے لے کر بیماریوں سے سریر کی رکشہ کرنے تک کے لیے سوچھ رکت کے سنچارن کی آوستہ ہوتی ہے یہاں سوچھ رکت کا جکری اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر بشاکت پدارتوں کے کارن نسوں میں بہے رہا کھون اسود ہو جاتا ہے جو سریر کے لیے کئی پرکار سے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے خون ساف نہ ہونے کے کارنگ توچھا پر پھوڑے فنسی، خجلی سہیت اور کڈنی سے سمبندت کئی گمبھیر بیماریاں جنم لیتی ہیں آئیے کچھ ایسے گھریلو اپائیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں نمبر ایک ہے تلسی کے پتے تلسی کے پتوں کو انٹی وائٹک گڑوں سے یکت مانا جاتا ہے خون کو ساف کرنے کے لیے اسے کافی اپیوگی اوسدی مانتے ہیں خون میں موجود بشاکت پدارتوں کو سریر سے باہر نکال کر رکت کو ساف کرنے میں یہی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے لیے پانی میں تلسی کی پتیوں کو عبال کر اس کا سیبن کرنے سے بہت لاب ملتا ہے نمبر دو ہے حلدی حلدی میں پراکرتک روپ سے انٹی سیپٹک اور انٹی آکسیڈنٹس گڑ پائے جاتے ہیں اس کا سیبن سے سریر سے بساکت پدارتوں کو نکالنے میں سہیک ہوتی ہے آپ کا دودھ آپ دودھ یا گنگنے پانی میں حلدی ملا کر اس کا سیبن کر سکتے ہیں خون کو ساف کرنے کے لیے اس اوسدی کو کافی لابدائک مانا گیا ہے حلدی اور دودھ یہ انٹی سیپٹک گڑوں سے یکت ہوتا ہے نمبر تین ہے نیم نیم اپنے انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹریل گڑوں کے لیے جانا جاتا ہے رکت میں موجود بشاک پدارتوں کو نکالنے میں اسے سب سے کارگر مانا جاتا ہے خالی پیٹ نیم کی چھے سے سات پتیوں کی چوانے سے خون ساف ہونے کے ساتھ ساتھ سریر کو تمام پرکار کے سنکرموں سے بھی سرکشہ ملتی ہے نمبر چار ہے برہمی ہائر بیر کے انصار برہمی کو کافی لاو کا